ناظرین کوہنور سپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ایسن زیا ناظرین اگر میں وطن عزیز کی بات کروں تو یہ اتنی زرخیز مٹی ہے اس کی کہ کسی بھی شعبہ آئی زندگی کی بات کر لیں کسی بھی فن کی بات کر لیں اس نے بہت زیادہ نامر لوگوں کو پیدا کیا بہت سارے لینجنڈ جو تھی سرزمین سے ابرے اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا ان بہت سارے لینجنڈ میں ایک لینجنڈ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شہزاد صاحب بیسے تو یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں لیکن میں جسارت کروں گا کچھ تھوڑا سا ضرور اپنے ناظرین ان کے بارے میں بتاؤں پاکستان فلم انڈسٹری کو جب یہ اپنے روج پہ تھی یہ انڈسٹری تو کئی ہٹ سانگ دیئے بلکہ درجنوں ہٹ سانگ دیئے اس کے علاوہ نہ صرف پاکستانی فلم انڈسٹری کو ہٹ سانگ دیئے بلکہ انڈین فلم انڈسٹری میں بھی بہت شاندار گانے جا کے انہوں نے وہاں گائے موسیقار بھی ہیں اس کے علاوہ یہ گلوکار بھی ہیں اور فلم انڈسٹری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ دور جو تھا جب فلم انڈسٹری اپنے روج پر تھی تو یقینا سلیم شہزاد صاحب کی وائس جو تھی اس کے روج میں ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی آج ان کی بڑی مربانی ہے لاہور آئے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ہمیں بھی موقع دیں اور ہم بہت ساری باتیں آپ سے کریں تاکہ ہمارے بیورز کو جاننے کا موقع ملے کہ سلیم شہزاد صاحب کی شخصیت کیسے ہے انہوں نے اپنے فن کا سفر کیسے کیا کیا مشکلات آئیں اور اس فن کو یہ آگے کس طرح پھیلا سکتے ہیں ہم پاکستان کے اندر اگر بیٹھے ہیں تو کیا یہ جو فن ہے جسے موسیقی کہتے ہیں کیا یہ اپنے صحیح لائنز پر جا رہا ہے آج بہت ساری باتیں ان سے کریں گے سلیم شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح آئے فلم انڈسٹری میں آپ آپ حیران ہوں گے کہ بچپن میں عداکاری سے بھی شوق رہا تو سم ٹائم میں سوچتا تھا ایکٹر بن جاؤں لیکن آواز بھی تھی میرے پاس ہی میں زمانے میں صرف ایک کوپی کرتا تھا محمد رفی صاحب کی تو بارحال لوگوں نے کہا صاحب یہ تو کوپی ہے تو آپ کتنا ہی اچھا گائیں گے نام تو رفی صاحب کا ہوگا آپ کچھ کلاسیکل سنائیں اور کچھ غزلیں سنائیں تو چونکہ بہت کم عمری تھی تو میں کلاسیکل سے واقف نہیں تھا تیوری تو آتی تھی اس پر ریاضت نہیں تھی تو چلا چاہے ہم بمبئی گئے ویزے پہ تو میرے فادر پریم راگی صاحب جن کا میں ذکر کر چکا ہوں صاحب دیوان بھی تھے اور گائی بھی تھے یہ دکھائے گا جی جی مگر یہ روحانیات اور تصوّف پہ نغمہ سرائی کرتے تھے اللہ نے بڑا نام دیا تھا ان کو کنگ جارڈ سکس نے پریم راگی کا خطاب عطا کیا تھا تو ان کا چپٹر بھی بہت بڑا ہے لیکن میں فیلحال مجھ ناچیس کا چپٹر پیش کر رہا ہوں میں تو چنانچہ مجھے شوق ہوا کہ میں گائی بن جاؤں کیونکہ والد کے لیے بڑے بڑے وائس رائے بزنس مین آج مدرہس آج لاہور آج کلکٹہ آج کلکٹہ ہی ویری بزی ہوا ٹکک آج کلکٹہ تو راہور میں بھی ان کے بڑے مدہ تھے میاں ممتاز دالتانا آپ تو پیدا بھی نہیں ہوں گے رول ڈو محمد دین رشید احمد پوریشی جن کی جلو ٹن پیکٹری تھی آج وہ سب اس دنیا میں نہیں ہیں میں ہم کی نشانی رہ گیا ہوں عظیم صاحب کی اور میں شکر گزار ہوں کوئی نور کا کہ اس نے مجھے کچھ موقع دیا بولنے کا تو گائیکی کا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم بومبے گئے تو خان صاحب بڑے غلام علی خان یہاں سے بومبے میں چلے گئے تھے وہاں انہوں نے پھر کہا اے کچھ سکھے آئے میں تو گھبرا سا گیا ہے اتنا مہانت آدمی وہاں ہم نے دیکھا کچھ شاگرد بھی ان کے دست بستہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لئے اے کچھ سنا میرے والد نے کہا اے انہوں بڑا شوق ہے جی کہا اے کچھ سنا میں نے ان کے آئے ریکارڈ اس دمانے میں کالے کالے رنگ کے ریکارڈ بجا کرتے تھے اس سے میں نے ان کو یہ تھمری سنائی اجازت ہے تو میں خان صاحب کی گائی بھی ہے کچھ پی بن جو بنا جا گی رہا سکھ پی بن جو بنا جا گی رہا کچھ پی بن جو بنا جا گی رہا وہاں کہا اے کرانے لگے کرامت اے دیواز سے دودھا گلاس لیا مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پیا ہے بڑے غلام علی خان خیلی ہسی ویزے پہ گئے تھے یہ وہاں پرمننٹ چلے گئے تھے وہ دیواز ان کے ایک شاگرد تھے ان سے بھی میں فیضیاب ہوتا رہا تو ایک دن میں بھاٹی گیٹ میں کھڑا ہوا تھا لوگوں نے کہا اے رفی صاحب یہ تھے رہندے صاحب میں چونکہ میرا آئیڈیل آج بھی رفی صاحب ہیں تو وہ ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی صدیق نام ہیں ان کا وہ کہنے لگے یار جس استاد سے رفی صاحب سیکھتے رہے ہیں آئیے میں ان سے ملاتا ہوں اچھا ان کا رانتہ استاد خرشید احمد بودی ان میں یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اس فن کو پیشہ نہیں بنایا تھا وہ درویش ٹائپ تھے کمبل سا ایسا اور حقہ پیتے رہتے تھے اور صبح فجر میں نماز پڑھتے تھے ان کی بیٹھک تھی نہ بال نہ بچے بڑے بڑے موسیقار میں دیکھتا تھا فیروز نظامی صاحب سلیم اقبال اس زمانے میں یہ دو تین نام بڑے مشہور تھے بابا چشتی کوئی راگ اگر ان کو پوچھنا ہوتا تھا تو یہ استاد کولاندے صاحب ان کے پاس آتے تھے ان کے پاس آتے تھے میں تو کم عمر تھا بس سولہ سترہ اٹھارہ سال کا ہوں گا تو کہتے تھے ایک دن فیروز نظامی صاحب استاد جی بس کی کریے ریڈیو پاکستان نے کہا ہے کہ تسی یہ اے راگ گاؤ لچہ ساک تو اسی تھے ادھر نام بھی نہیں سنے آئے کری تو ان کی عادت ذرا استاد کی وہ بیجہ کرنے لگے یہ انداز تھا پھر وہ ایک صندوق نکالتے تھے جو بھرا ہوا تھا کتابوں سے اور وہ اس میں دیکھ کے کہتے تھے پھر باجے پر ہارمونیم پر کراتے تھے کہتے تھے اس کی ستھائی یہ ہے انترہ یہ ہے اتنے قابل تھے اور انہوں نے مجھے پھر راگ للت ایمن بہرمی نیاکی ٹوڑی اللہ ان کو غریقے رحمت کرے مجھے انہوں نے کہا اے تان توبڑا یہ تھے لیا ساڑی بیٹھا کیچ تو تو آئی فیل پراؤڈ کہ میں نے بہت دن کی بات ہے ایک دن استاد نہیں تھے اپنی بیٹھک میں میں نے پورے محلے سے پوچھا بازار حکیمہ اس کا نام ہے میں نے آج استاد وہ کنڈلے جی فلیٹری ہوتل میں انہیں بلایا ہے رفی صاحب آئے میں اور کوئی نہیں کسی کو اللہ نہیں ہے صرف انہیں یہ یاد رہا کہ میں نے کس استاد سے پیز یاد ہوا ہوں تو ان کو بلایا ہے وہ چیلم پہ آئے تھے رفی صاحب ان کے فادر حاجی علی محمد یہ گھرانہ بڑا مذہبی تھا اور رفی صاحب کو ہم نے بومبے میں بھی دیکھا جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ اللہ تو یعنی آپ جو رفی صاحب کے استاد تھے انہیں سے آپ نے سیکھا ان سے میں نے جی جی دیکھی میں چند نمونیں سناتا ہوں تربت ہوں جیسے جلبن میں نہ تربت ہوں جیسے جلبن میں نہ تم بن کار رengers کاما ادھانی دبہ کمگر کمگر کرین کسی مؤسد کار کمگر 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 ایس راگ کمگر ایمان مستاد گایا کرتے تھے تو بہت ساری باتیں ہیں بہترحال مجھے خوشی ہے کہ مجھے انہوں نے کھلایا بھی خاطر بھی کی اچھا سلیم صاحب پاکستان پیلوم انڈسٹری اس میں کیسے انٹری ہوئی سب سے پہلے اس وقت اس دور میں تو پی ٹی وی بھی تھا ریڈیو بھی تھا بڑا مشکل دور تھا انٹس یہاں حاصل کرنا بڑے بڑے نامر لوگ تھے بھلوکاروں کے بڑے بڑے نام تھے اس وقت اب تو شاید اس طرح کا محول نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر روشنی ڈالتا ہوں یہ استاد جی کا جو زمانہ تھا یہ پچپن و ساٹھ کے درمیان کا تھا جب میں ان سے بھاٹی گیٹ میں فیضیاب ہوا اس کے بعد اس زمانے میڈم نور جہاں کا چاند چڑھا ہوا تھا وہ تو ایک ایسی ہستی تھی کہ ہندوستان میں بھی ان کا ایسے ہیروین بھی اور ایسے سنگر بھی سلیم صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں مجھے یہاں بریک لیے نہیں ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور سلیم صاحب سے ہماری باتیں جا رہی ہیں اپنی لائف کے بارے میں بڑی اہم باتیں آج ہمیں بتا رہے ہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین جی سلیم صاحب تو آپ نے پوچھا کہ فلم لائن اس زمانے میں انٹری بے شک بہت مشکل تھی اور پی ٹی وی بھی نہیں تھا کیونکہ سن پچھپن سے ساٹھ تک میں زیر تعلیم رہا استادان سے پھر اور بھی استادان سے میں نے فیضی آپ بولیں خرشید بوزیر ذکر اول ہیں اچھا تو اس کے بعد مجھے ریڈیو پاکستان نے چانس دیا راہور میں اور میں نے جمیل ملک صاحب تھے ان کے توسل سے میں ریڈیو پہ کچھ غزلیں وہ زمانے میں تھا مہینے میں اچھی آواز کو تین چار مرتبہ لائف پروگرام کراتے تھے جیسے داک کا کلام ہے میر کا ہے فیلمی گائنے نہیں گواتے تھے پرانے اساتذہ کا کلام گواتے تھے پھر ریڈیو کے بعد مجھے پی ٹی وی غالباً سن چو سٹھ میں آ گیا تھا یہاں کراچی میں تھوڑا دیر سے آیا ہے تو آپ کی لاہور میں ہی انٹری ہوئی جی بالکل مجھے لاہور پی ٹی وی نے چانس دیا تو آرام سے مل گیا آپ کو چانس کیونکہ میرے فادر کا نام تھا اور ایک مجھ میں صلاحیت تھی اور دیکھیں کس طرح ملا منیزہ حشمی صاحبہ تھی پتہ نہیں آپ وہ خیات ہیں تو ان کو میرا سلام ہو وہ کچھ لڑکوں کا ٹیسٹ لے رہی تھی کسی ڈرامے کے لیے میں ایز ای ڈراما آٹریس اینٹر ہوا پی ٹی وی میں تو چونکہ وہ سکرپٹ سے ٹیسٹ لے رہی تھی تو اب ظاہر ہے مادری زبان تو اردو ہے نا ہماری کسی ڈراما آٹریس باپ کا تھا باپ کا کیریکٹر مجھے کم عمری میں کرنا پڑا مثلا ایک ایسی فیملی ہے جو باپ کو ستاتے ہیں کہ اببا جی یہ چیز چاہیے اچھا بھائی یہ بھی لے 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 دس روپے تو دمانے میں دس کی بھی ایک بڑی ویلیو تھی بیوی کہہ رہی ہے اوہ یا مجھے تو در سے میں بلکل کر رہا نہیں ہوں آپ دوا نہیں مانگا رہے اچھا بھائی وہ باپ بچارہ خرصدار ہو جاتا ہے اتنا اس کی خرچ ہے اس پر یہ رولتا حتیٰ کہ جب ایک دن وہ بازار سے گزرتا ہے تو دکندار کہتا ہے اوہ تیرے اتھے پانسو روپے یہ چڑھ گئے نہیں کچھ ایسا رول تھا تو آئین تھینفل ٹو منیزہ حشنی اور اس کے بعد پھر ایک دو موسیقی کے پروگرام مجھے فرق بشیر صاحب انہوں نے دیئے اور اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے کیونکہ وہاں کوئی دکانیں خرید لی تھی والد صاحب نے وہ مجھے کہا یہ بیکار کا کام ہے اور تم بھلا اس بام حروج پر شاید نہ پہنچ سکو تو دکان پر بٹھو تو راشننگ کی دکانیں تھیں آٹا چینی چاول آپ کو یاد ہوگا کار سے ملتا تھا میں نے وہ کام بھی کیا ہے لیکن وہاں پھر چونکہ اس آباز جب ایک دفعہ آپ کی نکل جائے تو آپ کے دس نہیں تو دو مدہ تو بن جائیں گے نا چار تو وہاں بھی پھر ارسٹ میں ٹی وی لگ گیا تھا اور پھر کراچی ٹی وی پہ مجھے امیر امام جو مجھے نام یاد ہیں امجد شاہ ایک خاص نام تھا آفتہ وزیم تقریبا ہر پروڈیسر نے مجھے اپنے وہاں آپ کو چانس ملے اچھا فلم انڈسٹری میں کیسے آنا ہوا فلم لائن میں میں آیا سوہل رانا اور ہماری دوستی تھی یہ میری آواز کے مدہ تھے کیونکہ ریڈیو آرٹسٹوں میں تھائی او زمانے میں ریڈیو پر چار غزلیں گانی پڑتی دی صبح شام رات اور رات گیارہ بجے بھی ساڑے گیارہ بجے بارہ بجے گھر پہنچتا ہی میں ریکارڈنگ ڈا کوئی وہ تو سوہل صاحب ایک دن گھر پہ آئے ہماری گھر پہ پھلیں آپ کے آواز ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کیونکہ ہواسے پلیئر سمپلی بجاتے تھے تو میں ہم ساتھ میں گانا گاتے تھے پھر ان کو ایک فلم ملی ہی ہے اور پتھر وحید مراد کی وحید مراد ایسے پروڈیسر تو تھا ہی لیکن ایسے ہیرو اس کی جو پہلی فلم ہے وہ ہیرا اور پتھر ہے اور اس میں آپ کو موقع ملا گانے گا اس میں مجھے موقع اس نے دیا اور وہ گانا بہت مشہور ہوا کہیں تو میں ایک دولہ دست کی وہ ہٹ گانا آپ کا ہوا پہلا سپر ہٹ اس کی پچاس لاکھ ریکارڈ بکے اس کی بجائے ایس پاکستان ہمارے ساتھ تھا وہاں سے بھی یعنی آپ کا فرس گانا فلم ملی ہٹ ہو گیا ہٹ ہو گیا اس کے بعد پھر وہ گانا کون سکتا آپ میں وہ حلیں کومیٹی گانا تھا مگر وہ ہر شادی بیان میں بچتا تھا وہ گیت اس طرح تھا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا خلی پلی کہتا ہے پیار ہو گیا جسے دیکھو کہ ہر کا بیمار ہو گیا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اس کے بعد فلم سوغات میں سوہیل صاحب نے مجھے رونہ لیلہ کے سامنے ڈوئٹ گوایا وہ اس کے کچھ بول اس طرح تھے وہ بھی سپر ایٹ ہوا ریڈیو پر بہت بچتا تھا وہ زندگی تو آپ کی رانائیوں کا نام ہے زندگی تو آپ کی آپ ہی سے ہے سہر اور آپ ہی سے شام ہے زندگی تو آپ کی غم جو اپنا ہے ہمارا وہ خریدار کہاں اپنی قسمت میں بھلا سایہ دیوار کہاں حال دل تجھ کو کئی بار سنانا چاہاں میرے ہونٹوں کو مگر جرت اظہار کہاں مفلسی جرم سہی میں خطاوار سہی میرے اشار بکے عشقوں کے تار بکے تیری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا اپنی بیکار تمنہ کی سزا پاؤں گا میں تو مشکل میں بھولا دوں گا مگر تیرا نام آخری بار تیرے حسن کے جلو کو سلام سوپر دوبر تو اس کے بعد پھر تلاش میں مہین نسار بزمی صاحب نے یہ تھیم سانگ گوایا ٹائٹل پہ جو علاہ الدین پہ فلم آیا ہے پیار کی آد نگاہوں میں سجائے رکھنا پیار کی آد نگاہوں میں سجائے رکھنا ان چراغوں کو ان چراغوں کو ہوا میں بھی جلائے رکھنا پیار کی آد نگاہ یہ فلم کا تھیم سانگ ہے پرویز ملک کی فلم ایک سال کر ایک ہی تھیٹر پہ کرایا ہے جی لاہور تو یہ ریکارپ ٹرول بزنس کیا اس نے اور یہی گیت فلم میں مہناز بھی کہتی ہے ناہی دختر بھی کہتی ہے because it was the theme song theme song اسے کہتے ہیں جو بار بار آئی اور یہ ہٹ سانگ بھی ہوا theme song آج بھی نیٹ پہ ہیں یہ سب چیز نیٹ پہ تو اس کے بعد یہ سلسلہ بس چلتا رہا اچھا آپ نے نور جہان صاحب تھوڑی تھیر پہلے آپ بات کر رہے تھے ہم بریک میں بھی چلے گئے تھے کہ وہ اگر پاکستان جو ان کے آنے کا فیصلہ تو اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے میں ان کو زندگی میں بھی سلام کرتا تھا اور میں ان کے عظمت اور ان کے فن کا جس طرح ساری دنیا محترف ہے میں کچھ زیادہ ہی محترف ہوں بڑا متاثر تھا ان کو گاتے ہوئے دیکھتا تھا ever new studio میں تو میری عید ہو جاتی تھی تو اتنی جورت نہیں تھی کہ میں قریب جاتا کیونکہ اس زمانے میں اتنا باتونی نہیں تھا لیکن میں پوجہ کی حد تک ان کو اب بھی چاہتا ہوں تو میں یہ کہنے پہ مصر ہوں کہ اگر وہ نہ آتی ہندوستان سے پا یہاں تو اللہ تا کو وہ راستہ نہ ملتا وہ ہندوستان میں ایک درخشندہ ستارہ کی طرح ایز ہیروین بھی ان کی شخصیت اتنی دلکش تھی کہ آپ کوئی اندازہ نہیں ہے بڑے بڑے میلونر ان کو صرف دیکھنے کے لئے آتے تھے کاروں میں اور خامشی سے چلے جاتے تھے چونکہ وہ ایک بابقار خاتون تھی وہ ہر ایک کو لفٹ نہیں دیتی تھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی تو اگر پھر کہہ رہا ہوں اگر وہ انڈیا میں ان کی جو فلمیں ہیں انہول گھڑی لال حویلی بڑی بہن یہ چند مجھے نام یاد ہیں بھائی جان یعنی اپنے عروج کے دور میں انہوں نے پاکستان پاکستان آنے کو انہوں نے چوائس کیا زینت یہ میں تو ان کو سلام کرتا ہوں میں تو گورنمنٹ اور پنجاب سے کہوں گا ان کی یادگار بنائی جائے یہاں پر ٹھیک ہوگی اچھا اس وقت آپ کی خیال میں کہا نور جہاں یہاں نہ آتی تو لطا صاحبہ کو وہ مقام نہیں ملتا جو آج انہیں ملا ہے بے شک بے شک اس لیے تو وہ لطا جی فون پر ان کا رابطہ رہتا تھا دیدی دیدی کہتی تھی دیدی بھندی میں کہتے ہیں بڑی بہن کو بلکہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں تاکہ نئی نسل کو پتا چلے لطا ایک بہت غریب خاندان سے تھی چھ بہنیں تھی تو وہ دن اور رات معاش کی تلاش میں روزگار کی تلاش میں شکل ان کی بس بہت ہی ایسی تھی کہ اگر آپ کو پتا نہ چلے نہیں لطا ہے تو شاید آپ بچ کے نکلیں گے لیکن آواز اللہ نے ان کو ایسی دیئے جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں فرشتگی فرشتوں والی تاثر اللہ کی قدرت ہے جس کو دینا چاہے عطا کرنا چاہے تو وہ کافی کرتی تھیں لطا کی خود کہتی ہیں انٹرویو میں بچپن میں جیسے ہم لوگ رفی صاحب کی کافی کرتے ہیں تو وہ کس کی کافی کرتی تھیں میڈم نور جہاں کی گانے گاتی تھیں تو وہ کہ ان کے باپ گوئیے تھے لیکن ان کا اتنا نام نہیں تھا ان کا نام تھا دینانات دینانات منگیش کر آج ان کے نام پہ بہت بڑی مارکٹ بنی بھی ہے بامبے میں تو لطا جی کی بات سنا رہا ہوں کہ دور ٹو دور جاتی تھیں اور فلم کمپنیوں والے کہتے ہیں چھی 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 ایسی شکل تم کام مانگ رہی ہو تو لطا جی نے ایک بیان دیا ہے فلم فیر میں میں نے پڑھا تھا وہ بڑا ایک مہتبر رسالہ تھا انگریزی کا اس نے کہا مجھے کام اس لیے ڈھونڈا پڑتا تھا چھے بہنیں تھیں سپورٹ روز کھانا روٹی دیکھیں اللہ کی قدرت آج وہ خرب پتی ہے تو ایک دن انہوں نے کسی نے کہا کہ اچھا تو یہ بات ہے تم کو ہم کوسٹ من بنائے گا گانا تو دور کی بات ہے تم یہ ڈریس پہنو تم کو پچاس روپیاں ملے گا تین دن شوٹنگ ہے تو ڈاکیے کا رول کیا ہے اگر آپ نیٹ پر نکالیں فلم کا نام ہے بڑی بہن اس میں انہوں نے ڈاکیے کا رول کیا ہے اس نے کہا مردانہ لباس سائیکل پہ وہ ڈاک باٹتی ہے وہ لطا آج کہاں ہے یہ خدرت کے کرشمیں ہیں اور فلم بڑی ماں سوری بڑی بہن نہیں تصریح کر لیں بڑی ماں مجھے میڈم کے گانے یاد ہیں آج وہ زندہ ہوتیں مجھے صدمہ ہے کہ ان کی بیٹی بھی گزر گئیں زلے ہوا میں ان کو سنا تھا لیکن جو نور جہاں کے چاہنے والے ہیں وہ سن لیں کہ مجھے ان کے گیت یاد ہیں انڈیا کے مثلاً دیا جھلا کر آپ بجھایا تیرے کام نرالے دل توڑ کے جانے والے دیا جھلا کر آپ بجھایا تو ایسی سپر اسٹار اپنے اروج میں یہاں آ جائے آپ نے کس کس اس دور میں رفی صاحب بھی تھے پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے گانے والے تھے اس میں مہندی حسن صاحب بھی تھے پاکستان کے اندر آپ کو کون سے میل سنگر تھے جن کی آواز بڑی پسند دی جی پاکستان میں یوں تو ہر سنگر میں کچھ نہ کوئی خوبی ہوتی ہے تب ہی تو لائم لائٹ میں آتا ہے تو مجھے سلیم رضا تھے جن کی بہت سارے گانے ہیں فلموں میں اور ان کے ساتھ اس زمانے میں میں نے کورس بھی گائی حسنہ آپ نے رفی صاحب کے ساتھ بھی گانے کا اتفاق بس وہ اللہ کا کرم ہے کہ بومبے میں نوشاد علی موسیقار آزم جن کو خطاب ملا ہے تو ان سے والد صاحب کی دوستی تھی عظیم صاحب کی تو انہوں نے کہا بھئی کورس کے لئے آوازیں چاہیئیں بہت سارے لوگ بومبے میں کیا کمی ہیں ہر شہر میں ہیں لوگ رفی صاحب کا وہ گانا اجازت ہوتا ہے جی جی ضرور اس میں تقریباً سو کے قریب کورس تھا اور تین مچان بنائے گئے تھے اوپر سب سے اوپر رفی صاحب کو کھڑا یہ میں آپ سے گانا سنتا ہوں لیکن جب میں بریکل لیتے ہیں جب میں بریکل بات واپس آؤں گا تو ہم سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جی سلیم صاحب جی آدمی فلم لائن کے بارے میں پوچھا مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کورس میں حسن لیا ہے وہ اس طرح ہے مغلعظم میں زندہ بات زندہ بات اے محبت زندہ بات دولت کی زنجیروں سے تو رہتی ہے آزاد زندہ بات زندہ بات سو آدمیوں کی آوازیں تھی کورس میں لیڈ رفی صاحب کر رہے تھے تو میں تو بڑا فخر کرتا ہوں میں نے ان آکھوں میں رفی صاحب کو دیکھا ہے بمبئی میں اچھا ان یہ فلموں میں آپ نے کچھ اور سانگز بھی دیئے جی اس وقت میں کم عمر تھا اس وقت بھی ویزے پہ گیا ہوا تھا یہ سن 62 کی بات ہے پھر داہر ہم میں لہور آگئے پھر اس وقت میں ویزا فرمولیٹی بہت آسان تھی اور میں نوشاد صاحب سے بھی فیضی آگوں لائٹ میوزک میں میں ان کا شاگرد ہوں اور کلاسیکل میں بڑے غلام علی خان صاحب کا نوشاد صاحب صاحب بہت بیٹھا انہوں نے کہا آپ اگر یہاں کے نیشنل ہوتے تو آپ کے پیچھے بھی کافی پروڈیسر آتے لیکن پھر بھی جب میں دوبارہ گیا ہوں ایٹی ٹو میں تو مجھے لیکشنے کانت نے ایک فلم میں گوایا وہ فلم جیون دھارا اس کا نام ہے یہ سب نیٹ پہ ہیں اور وہ مشہور پارلیمنٹرین ہے راج ببر اس پہ فلم آیا ہے وہ گونا کونسا ہے وہ یہ پیدا کر کے بھول گیا کیوں پیدا کرنے والا سلیم صاحب ماضی میں بھی آپ انڈیا میں جاتے رہے اب کیا وجہ ہے آپ انڈیا نہیں جا رہے یا وہاں جا کے آپ فلم انڈسٹری میں کیونکہ اب تو بہت سکوپ ہے نہیں لیکن جب سے موڈی گورنمنٹ آئی ہے موڈی نے پابندی لگا دی ہے خاص طور پاکستانی آٹسٹوں کے لیے آپ شاید اخبارات پڑھتے ہوں گے اور بہت ہی زہر افشانی کر دی ہے تو وہاں جانا بیکار ہے کہ ہم تاج محل دیکھیں یا دیواریں ہمیں تو کام چاہیے تو زمانے میں بہت کمپریان مجھ سے کام کراتی تھیں 82, 85 میں نائنٹی تک گیا ہوں ایکٹور نائنٹی تک یہ کانگریس کی حکومت وہاں تھی تو ان کا نرم گوشہ تھا پاکستان کے لیے نگا آپ نے دیکھا یہ جب سے موڈی آیا ہے تو یہ تو مزاکرات تک کے لیے راضی نہیں بلکہ اور سازشیں کر رہے ہیں سلیم صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے اندر جو موسیق اور موسیقی آپ کے دور میں تھی اب ہر دور کے اندر تبدیلی آتی ہے اب بھی بہت بہت اچھے گانے والے ہیں تبدیلی آگئی ہے موسیق کے اندر تو یہ جو تبدیلی ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ نے میری فلموں کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو جب یہ گیت بومبے میں میں نے گایا تو شما دہلی میں اس کا ذکر آ گیا لکشمی کانت نے بڑی تعریف کی کہ ایسا شخص ہے جس میں مجھے کافی قولیٹی نظر آتی ہے اس کا نام سلیم ہے اور اگر سلیم نے محنت کی یہ بھی ٹیکنیکل باعت ہے تو بہت آگے جائے گا چنانچہ جب وہ رسالہ پاکستان آیا تو پھر مجھے کمال احمد صاحب نے اپنی فلم آوارہ میں دو گیت گوائے اور اس کے بعد امجد بابی نے بھی گوایا اور کمال صاحب کی گانیں بھی نیٹ پہ ہیں اس میں وہ کی ہیرو آسف خان آسف خان تھا یہ دنیا تھیری ہے نہ میری ہے ہر چہرے کو پہچانا ہے جب پرکھا ہے تو جانا ہے ہر مول پہرا فیری ہے یہ دنیا تھیری ہے نہ تو مجھے کافی یہاں سکوپ ملا یعنی سلیم وہی تھا لیکن ایک انڈیا کا لیوہ لگ گیا تھا کہ صاحب لکشم کان نے گوایا ہے ہم بھی گوا لیں اس کے بعد امجد بابی صاحب نے بھی گوایا ہے تو وہ قتیل شفائی صاحب کا لکھا ہوا تھا ہو تم بچ کے کہاں ہو تم بچ کے کہاں جاؤ گے سنم یہ دل بڑا پاگل ہے یہ دل بڑا پاگل ہے پیچھا نہیں چھوڑے گا حمجد بابی دیکھیں ذکر کرنا بہت ضروری ہے آج یہ اس دنیا میں نہیں ہے تمام لوگ ان کے رشتدار سنیں گے تو ان کو خوشی ہوگی پوری قوم کو خوشی ہوگی اچھا یہ دائی میں نے جو سوال اور سر سنیں میں کیونکہ اے مشرف صاحب نے گوایا مسیقہ اے مشرف بہت شہرت کے مالک ہیں پنجابی فلمیں بھی سپر ہٹ دیں اردو بھی دیں تو ایک فلم تھی غریبوں کا بادشاہ اس میں بھی تھیم سانگ انہوں نے مجھے گوایا اور اس کے ہدایتکار بھی پرویز ملک صاحب تھے وہ کون سانگ تھا جی؟ یہ تھا جاویز شیخ پہ فلم آیا ہے یہ نیٹ پہ ہے یہ جیت ہماری ہوگی ہاریں گے ادھیارے ایک دن پورے ہوں گے سارے خواہ ہمارے دکھ سے ہی لڑنے میں آدمی کی شان ہے زندگی کا ہر پل ایک امتحان ہے زندگی کا ہر پل ایک امتحان ہے اچھا سلیم صاحب میں جاننا چاہوں گا پنجابی میں بھی گایا کوئی آپ نے جانا ہے؟ ہاں تو بہت ہی میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے گوایا اس کی سیچویشن اس طرح ہے جیسے ہیرو بھی بات پکی ہو گئی ہے تو وہ دلدن کر کے کھیتوں میں اور چھالا مار مار کے خوشی میں گاتا ہے کیا کہتا ہے؟ ہو مل گئی میں نوں پیار دی منزل گیت خوشی دے گا ماں میں دل دیا ساں پوریا ہویاں ہو دل دیا ساں پوریا ہویاں لکھ لکھ شکر منا ماں میں ہو مل گئی میں نوں پیار دی منزل گیت خوشی دے روپ جمانی اوف اللہ اوف اللہ ہائے ہو دے نین شہرابینے قد سدودے بھوکے وانگوں سونے ہونٹ گلابینے جی کردائے پنچی وانگوں پھول ادھے اڈ جا ماں میں دل دیا ساں پوریا ہویاں لکھ لکھ شکر منا ماں میں انظر برز سواجی بھا مزا آگیا اچھا سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے جو سوال کیا تھا پاکستان فلم انڈسٹری کو آج جو میزک مل رہا ہے آپ اسے مطمئن ہیں؟ یہی نہیں جو انڈیا میں بھی بن رہا ہے وہ سوائے شور و غل اور میں اپنے یہ خیالات کا اظہار کر رہا ہوں یہاں لگدائے کتے بلیاں دیا آواز پھرنا ہی نہیں اسی وہ اس کی نقل میں اتارتا ہوں ہاں 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 ہی ہاں 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 ہی ہاں 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 بیچ میں کوئی انگریزی کے جملے آئے ہاں 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 فیس میری سرخی دیکھی آہاں دیکھی تیرا کانجل دیکھا آہاں دیکھا ویل بندر فل پرسنالیٹی یعنی یہ موسیق آپ اسمت کی اچھا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا بات تو میں آپ سے بہت ساری کرنا چاہ رہا تھا سلنگ صاحب یہ بتائیے قوم کے لیے یا حکومت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں پیغام ہی نہیں بلکہ مجھے یہ خوشخبری دینی ہے تیسری نسل کو کہ میں سکھا بھی رہا ہوں موسیقی کی کیونکہ اب میرا اتنا تجربہ ہے تو آپ کی اجازت سے میں اپنا نمبر دینا چاہتا ہوں جی ضرور بولیے گا تو تاکہ قوم و ملک کو فائدہ ہو میرا فون نمبر آپ لکھ سکتے ہیں 034-390-4788 پھر سن لیں 034-390-4788 جو لوگ سیکھنا چاہے میں ان کے لیے حاضر ہوں ناظرین بہت بڑی بات ہے لیجنڈ ہے ہماری انڈسٹری کے بہت بہت بڑا نام سلیم شہزاد صاحب یہ خود لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں فن موجود ہے فنکار موجود ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ کون کون سیکھنا چاہتا ہے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا سلیم صاحب کا بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ